قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ کہا میں اس سے بہتر ہوں جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برطر سمجھتا ہے لیکن برطر سمجھتے سے پہلے کچھ دیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کے لئے وہ کیا ہے میں بہتر ہوں اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجھٹ کرنا چاہتا ہے یہ تیسری چیز ہے وہ کیا ہے اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی میری بہنیں ہوں گی میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ان کی کیوں ہو گئی وہ کیوں خوش ہیں ان کے بچے ہو گئے میرے کیوں نہیں ہو گئے ان کی فیملی میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے یہ بھی کر گئے وہ بھی کر گئے ان کو تو امیگریشن بھی مل گئے ان کے تو پیپرز بھی آگئے ان کا یہ ہو گیا ہمارا کیوں نہیں ہوا اور انسان اسی سوچ میں اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے اسے کیوں نعمت دی ہے مجھے کیوں نہیں دی ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا وہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں وہ تو مستحقی نہیں اور انہیں کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا وہ کیوں ہس رہے ہیں وہ کیوں خوش ہیں جو چیز اس کے اندر اس پہ شاکر نہیں ہوتا اس کو جلن ہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کچھ چھینہ ہی نہیں اس کو تو ہنچا مقام دیا ہوا تھا یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انگلوٹ کر دیا اس کو ہائی کلاسیفائیڈ کمپنی میں ڈال دیا تو اس کا مقصر یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے اور اس کے پاس جو دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس opportunity نہیں ہے میرے پاس موقع نہیں ہے میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کو وہ height نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی آپ کو وہ رندت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی آپ کو وہ ایڈوکیشن نہیں دی گئی وہ فائنینسز نہیں دی گئی وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا آپ کو آپ کی پیدائش اس محول میں ہوئی اس سسائیٹی میں ہوئی آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلوک کر لیں گے ٹھیک ہے ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکوال لائف نہیں دی گئی ٹھیک ہے لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیئے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکانپلش ہو سکتی ہے اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جن جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے ان کے پاس دنیا میں کیا تھا ان کی زندگی میں ان کے پاس تھا کیا ابراہیم والا اسلام کے پاس کون سے موقع ہیں گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹینے جمبر میں جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آدمے پھیکے جا رہے ہیں کیا اپورٹنیٹیز ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے والے لیکن انسان کیا کرتا ہے وہ کمپیریسن میں اپنی زندگی گزار رہا تھا اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے یہ ابلیس کی ایک لانت ہے جس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے ہماری کلچرز میں کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے فیملی میں محلے میں ملک میں کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچا ہے گریجویٹ ہو جائے کسی کی پروموشن ہو جائے کسی کے کوئی کامیابی آ جائے تو فوراں تندید شروع براہیاں 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 اور جیسے ہی وہ گرے گا ناکام ہوگا تو اس کے اچھا جائے ٹھیک اب وہ برابر ہو گئے ماما یہ ہوتا ہے نا لائف میں آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی کتائیوں کو دیکھ کے ان کو امپروف کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے لیکن اگر میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا اب میرے پاس دو آپشنز ہیں تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو میں اپنے کومنٹس کے ذریعے اور میں تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلیسی کے ذریعے اس کو کھینچ کی کسی طرح نیچے لے آؤ پھر میں دمارہ برابر لگوں گا پھر مجھے کمدری کا احساس نہیں ہوگا تو یہی انسان کی ایک فلسطہ بن جاتا ابلیس کی طرح کسی طرح اس کو نیچے کھینچ اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو اپروف کرنے میں اس کو اپنی اندر کوئی اتاہی نظر ہی نہیں آتی میرے رب میرے دل میں خیال تھا میں نے کہا نہیں پہلے نہیں یہ نکال اور پھر بھڑک اٹھا تو اللہ پھر پہلے سے عزام نگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے اس میں کچھ علماء نے انشاءاللہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بناوا اس کا مطلب حصہ تو ہے میرے اندر میں کہوں گا آپی نے تو ڈالا ہے حصہ میں نے تھوڑی کیا ہے یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے لگ دی ہر اپتہوں مٹی تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہم آنے اندر آ جائیں کہ ہم جسٹیفائی کریں اپنے ہاتھ کو